اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکوٹ کرن اگی سو فرنڈز آج میں آپ سے ایک بہت ہی سمپل ریسپی اور مزیدار شیئر کر رہی ہوں جسے آپ جب بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کی بچپن کی یاد تازہ ہو جائے گی سب نے یقیناً کبھی نہ کبھی کھایا ہوگا تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں دال ڈھوکلی یا دال پٹھی یا دال کی دلہن بہت سارے نام ہیں اس کے لیکن ہے بہت مزیدار آئیں سٹارٹ کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے دو سو گرام ڈال لے لیے ارہر کی ڈال میں نے لی ہے اور اسے ہم سب سے پہلے ایک بردن میں اچھی طرح سے واش کر لیں گے دو سے تین پانی آپ نے اسے بہت اچھا سا دھونا ہے یوں اس طرح سے مل مل کر آپ دیکھ رہے ہیں دال کا کلر کیسا ہو گیا بلکل پانی کا یلو سا ساف ستری دال ہماری ہو کے آگئی ہے یہاں پر میں نے تقریباً چار گلاس پانی اوبال لیا تھا اُبلتے ہوئے پانی میں ہم اس دال کو شامل کر دیں گے ارہر کی ڈال ہم نے لی تھی دو سو کرام آدھی چمچی ہلدی اور آدھی چمچی لال میچ پاڈر ڈالیں گے اسے مکس کر کے اچھی طرح سے اس کے لیٹ لگا دیں گے دال کو ہم نے پکنے چھوڑ دینا ہے ہماری دال اچھی سی گل جائے تقریباً اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ پیٹس منٹ لگیں گے جب تک کہ ہم اپنا آٹا تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے میدہ میدہ اور لال آٹا مکس کر کے لیا ہے سیمپل نمک ڈال کے اچھا سا ڈو گون لیں گے نہ بہت زیادہ نرم اور نہ بہت سخت اسے ہم رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے آٹا ہمارا ڈھل جائے اچھا سا جب تک کہ ہم دال کو اپنی چیک کر لیتے ہیں دال ہماری گل چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس وقت میں اتار لینا ہے چولہ بند کر دینا اور کیا کرنا ہم نے میشر سے سے ہلکا ہلکا سا میش کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اسے نہیں مکس کرنا تھوڑی تھوڑی سی دال پتہ لگنی چاہیے اچھی لگتی ہے بلکل آپ نے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ایک کڑائی لے لیتے ہیں دال کو بلنے رکھیں گے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے آدھی چمچی زیرہ اور آدھی چمچی میں نے رائی دانا لیا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں اپنا بگھار چار سے پانچ میں نے سوکھی ہوئی لال مرچے لی ہے اسے بھی میں اس میں شامل کر دوں گی ایک ادد میں نے چھوٹی پیاس کو چوب کر لیا تھا اس طرح سے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اچھا سا اسے فرائی ہونے دیں گے جب ہماری پیاس ہلکی سی براؤن ہو جائے تو پھر میں اس میں شامل کروں گی کڑی پتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کڑی پتے میں نے تقریباً دو اسٹک لی ہے اسے بھی میں سوک میں شامل کر دوں گی بہت بہترین سے خوشبو آ رہی ہے اس بگھار کی اچھا سا جب یہ مکس ہو جائے تو ہم نے جو اپنی دال گھوٹ کر رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے دال ڈالنے کے بعد اس میں میں تقریباً پانی شامل کروں گی اور مزید تین گلاس آپ نے اس میں آلموسٹ چھے گلاس پانی ہونا چاہیے چھے سے آٹھ دال کے سمیت اب آجاتے ہیں جب تک کہ دال ہماری اُبل رہی ہے اس طرح سے آپ نے سمپل سی ایک گول روٹی بھیل لینی ہے بڑی روٹی آپ نے نہ بہت زیادہ پتلی رکھنی ہے نہ موٹی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کس کی ٹھیکنس کیا ہے کسی بھی شیپ پر یا گلاس کی مدد سے آپ اس طرح سے گول گول دائرے کٹ کر لیں گول دائرے میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو دو طریقے سے یہ بنانا بتاؤں گی ایک سے میں بناؤں گی بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا فلار اور ایک میں آپ کو بتاؤں گی ڈائمنڈ شیپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ سے دونوں سائیڈوں کو جوڑ دیا اور پھر دونوں سائیڈوں کو لے جا کر بیچ میں جوڑ دیا تو یہ بن گیا ہمارا بہت ہی اچھا سا ایک خوبصورت سا فلار جیسی شیپ چاہے آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیئے اگر آپ سے ایسی نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں بلکل آسان و سمپل ہے آپ نے گول روٹی بیل لینے ہیں اور اس کے بعد اس میں کٹس لگا لینے ہیں آپ کی پسند پر ریپینڈ کرتا ہے چاہے آپ سکوائر شیپ میں کٹیں یا ڈائمنڈ شیپ میں میں نے اسے ڈائمنڈ میں کٹا ہے یہ بلکل آسان و سمپل ہے میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دی ہیں آپ کو جیسا پسند ہو آپ ایسے بنا سکتے ہیں ٹھکنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کی کیا ہے نہ بہت زیادہ موٹی ہے نہ پتلی ہے اب آجاتے ہیں جناب ہم نے اپنی دال بوائل ہونے رکھی تھی اچھا سا بوائل ہماری دال میں جب آجائے تو ڈیڑھ چمچ میں نے یہاں پر نمک شامل کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کر لیں مکس کر لیا اور اب اس میں ہم اپنی یہ ساری روٹیاں جو ہم نے بنا کے رکھی تھی خوبصورت سے فلور یہ فلور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے فلور ڈائمنڈز یہ سب اس ڈال میں ایڈ کر دیں گے اور جب آپ اسے ڈالیں تو آپ نے فوراں چمچ نہیں چلانا اس میں ورنہ آپ کے یہ سارے فلور ٹوٹ جائیں گے یا کھل جائیں گے دس سے پندرہ منٹ تک کے اسے عبالنے آنے دیں یہ کام آپ نے ہائی فلیم پر ہی کرنا ہے پندرہ منٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈال ڈھوکلی بن کے بلکل تیار ہو گئی ہے بہت ہی آسان اور سمپل ریسپی ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب یہ دیکھیں میں آپ کو ڈش آٹ کر کے بتا رہی ہوں پندرہ منٹ میں ہمارا یہ کھانا بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے تو ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں فیملی اور فرنڈز میں شیئر کر دیا کریں چینل پر نئے ہیں تو ون ٹائم سبسکرائب کر دیں پھر ملوں گی کسی اچھی نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ